افریقی ملک بوٹسوانہ سے دنیا کا دوسرا بڑا ہیرہ برامد ہوا ہے یہ ہیرہ 2492 رات کا ہے بوٹسوانہ کی حکومت کا خیال ہے کہ 2492 رات کا یہ بڑا ہیرہ ملک میں دریافت ہونے والا سب سے بڑا قدرتی ہیرو میں سے ایک ہے آدھ آپ میں ہوں آپ کے ساتھ آمنہ فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز دی وائز ہماری حوصلہ افضائی کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں افریقی ملک بوٹسوانہ میں ہیروں کی یہ کاندارل حکومت گیبران سے تقریباً 430 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ہیرہ تلاش کرنے والی کینیڈین کمپنی نے اس کی قیمت یا میار کی تحقیق کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں دی ہے پھر رات کے لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہیرہ اب تک کے سب سے بڑے جواہر کے میار سے کم نہیں اس دریافت سے قبل انیس سو پانچ میں تیس ہزار سولہ دشاریہ پچھتر کرات کی کلیننڈ ڈائیمنڈ جنوبی افریقہ سے دریافت ہوا تھا اور یہ ہیرہ دوسری بڑی دریافت ہے کینیڈا کی کمپنی لوکارا کے صدر اور سی اے او ویلیم لیپ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ دو ہزار چار سو بانوے کرات کے غیر معمولی ہیرے کی بازیابی پر ہمیں انتہائی خوشی ہے ہماری کمپنی نے میگا ڈائیمنڈ ریکووری ایکسری ٹیکنولوجیک استعمال کرتے ہوئے اس بات کا اندازہ لگایا ہے کہ قیمتی پتھروں کی تلاش میں اب تک کے سب سے بڑے ہیروں میں سے ایک ہے دنیا میں سب سے زیادہ ہیروں کی کانیں بوٹسوانہ میں ہیں اور ہیروں کی کانکونی ملک کے آمدنی کا بنیادی ذریعہ ہے آپ کو بتا دیں کہ کینیڈین ڈائیمنڈ مائن کمپنی لوکارا نے اس ہیرے کی دریافت کا اعلان کرنے سے قبل بتایا ہے کہ کمپنی نے 2019 میں بوٹسوانہ سے 1798 کے رات کا سیلور نامی ہیرہ دریافت کیا تھا